جائز کے کہ ہم صرف اس کو آرام کے لیے گزاریں تو یہ مناسب پہلو نہیں ہے اللہ رب العزت رزق جو ہے وہ صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ تقسیم فرماتا ہے جن کے صدقے سے اللہ رب العزت دنیا والوں کو رزق تقسیم کر رہا ہے تو وہ ان کے بارے میں بھی یہ حکم ہے جو بن سوئے نماز ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ قیام اللیل ہے اپنے ہمسائے جو ہیں یا فقراء جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں کہ ان میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں افطاری کا سمان نہیں اور وہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور گنٹی کے نشان پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں کر سب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں رمضان میں شیڈول کے حوالے سے تو کچھ لوگ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں مطلب اپنا ٹائم جس ہنسپینڈ کرنے کے لیے اس لئے ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ اس کو پوزیٹیو وی میں لے لیں یہاں کسی اور وی میں لے لیں تو یہ عمل کیسا ہے سونے سے احتیاط کرنی چاہیے جتنا ہو سکے کم سویا جائے کیونکہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موارکہ ہیں کہ قیامت والے دن قرآن جو ہے اور روزہ جو ہے وہ اللہ رب العزت سے جہڑا کرے گا کہ اے مالکے کائنات اس نے اپنی نین کو مجھے سننے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے تو لہٰذا اگر وہ کسی عمل کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا تو اس وقت قرآن جو ہے وہ اس کی سفارش کرے گا کہ یہ میری خاطر بیدار رہا تو یہ ایک موقع میں ملا ہوا ہے کہ ہم قرآن کی سفارش حاصل کر سکیں جس طرح کہ ہم دنیا میں کسی نہ کسی کی سفارش ڈونڈتے ہیں کہ کوئی ہماری سفارش کرے کسی کام کے لیے تو یہ ایک طرح کی سفارش ہم دیار کر رہے ہیں کہ جب محشر کا میدان ہو تو اس وقت اگر ہمیں کسی کی سنکی کو پریشانی ہو کوئی مسئلہ ہو تو اس وقت جو ہے وہ قرآن ہماری سفارشی ہو تو یہ اسی کے لیے ہوگا کہ جو بیدار رہا ہوگا روزے میں کم از کم جو ہے وہ سونا چاہیے زیادہ نہیں سونا چاہیے صرف یہ کہ اتنا ہو کہ جو نیند تھوڑی بہت پوری ہو جائے مگر زیادہ ٹائم جو ہے وہ جاگ کر کرنا چاہیے کہ جس طرح کے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ کوشش کیا کرتے تھے اور ساری رات کبھی قیام میں کبھی قرآن پڑھنے میں گزار دیتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جو ہے وہ جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جاگنے کی صورت میں ہیں اور آج تو ہمارا معمول جو ہے ہم تو صرف فترہ بھی سنتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے گھنٹا ڈیڑ گھنٹا کے لیے مگر صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ جمعین کا اگر معمول دیکھا جائے تو ان کی روٹین یہ ہوا کرتی تھی جو حادیث سے ہمیں مواد ملتا ہے اس میں یہ چیزیں ان کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ جمعین چار ترابعیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد وقفہ کرتے تھے وقفے کے دوران چار نوافل ادا کرتے تھے اور پھر چار ترابع جو ہے وہ پڑھتے تھے تو اس طرح سے ان کی بیس رکت ترابع بھی مکمل ہو جاتی تھی اور بیس رکت نوافل بھی مکمل ہو جاتے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ وہ کتنا ٹائم ایکسپینڈ کرتے ہوں گے اور وہ تقریباً ساری راج جاگتے ہوئے گزر جاتی تھی اور صحابہ کا تو یہ معمول آپ بدر کا میدان دیکھ لیں کہ ادھر صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ جمعین روزے کی حالت میں ہیں اور ساتھ میں جاگتے ہوئے جو ہے وہ بدر کے میدان میں ہیں تو روزہ جو ہے وہ تو عملی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کے پاس بھوکے پیاسے ہیں تو تب بھی آپ نے رکنا نہیں بلکہ چلنا ہے چلتے رہنا ہے چلتے رہنا ہے کوشش کرنے تو روزہ تو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم صرف اس کو آرام کے لیے گزاریں تو یہ ایک مناسب پہلو نہیں ہے نہیں بلکل رواقے میں ظاہر جب آپ کے پاس ایک اپرسیونٹی کہتے ہیں کہ ایک موقع ملا ہو تو پھر آپ جتنا سمیٹھ سکتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کرنا بھی چاہیے آج کل ہماری تھوڑی سی روٹین چینج ہو جاتی ہے مدد بس طرح ہم رمضان کی ہی بات کر رہے ہیں تو لوگ رات کو تو جھاگتے ہیں وہ چاہے آپ موصلی ہم تراوی میں جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ وہ بیس رکت ہے تو بیس رکت نوافل کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں تراوی کے لیے جاتے تو ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں لگاتے ہیں بہرحال اگر بیس رکت بھی پڑتے ہیں لیکن اس کے بعد پوری رات جاگنا ہے سہری کر کے لوگ سوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ دے روٹین ہے تو یہ مطلب جس طرح چینج ہوتا جا رہا ہے کیونکہ گرمیوں میں تھوڑا سے رمضان ماہی رمضان آتا ہے تو پاکستان میں ٹائم بھی اس طرح کا شیڈول جو رات میں کم ملتا ہے مطلب افتاری کے بعد سے لے کے سہری تک کا جو ٹائم ہوتا ہے دے تھوڑا سے لمبے ہوتے ہیں تو لوگ رات بلکل ہی سملے کے جاگنے میں گزار لیتے ہیں چاہے دوسرے اپنے کام کر رہے ہیں جو بھی معاملت ہے پا رہے ہیں لیکن دن میں تھوڑی سی پھر ترجیح ہوتی کہ آرہے یہاں پہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیے دیں اس میں بسیکلی اللہ رب العزت نے جو نظام فطرت بنایا ہے اس میں رات کی ہی نیند بہتر ہے اور رات کی نیند یہ ہے کہ چاہے تھوڑا سویں رات کو سو لیں اس سے میں برکت بھی ہے صحت بھی ہے اور صبح کا سونا جو ہے وہ نقصان دے ہے کہ اس میں رحمتیں جو اللہ رب العزت کی صبح کے ٹائم نازل ہو رہی ہوتی ہیں بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے آج اگر دیکھا جائے ہمارے پاس مال و دولت تو ہے مگر مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی آ گئی ہے کہ کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو وہ نہیں کھا رہا کوئی بلڈ پیشنٹ ہے تو وہ گوشت نہیں یوز کر رہا تو ہمارے رزق میں کمی آ گئی ہے تو اللہ رب العزت رزق جو ہے وہ صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ تقسیم فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور جو سوئے ہوتے ہیں آدھی سے ہمیں یہ چیز پتا چلتی ہے کہ جو سوئے ہوتے ہیں ان کا رزق جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے بلکہ یہاں تک سونے کے معاملے میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ آرام فرمار تھیں تو کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے تو جب آپ کو دیکھا کہ آپ آرام فرمائے تو فرمایا کہ اے فاطمہ بیٹے اٹھو اس وقت اللہ رب العزت رزق تقسیم کرتا ہے اس کی رحمتیں ہیں تو تم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو حاصل کرو اور بعض حدیث میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پاؤں سے آپ کو جگایا یعنی کہ اتنی تاقید کہ وہ ہستی جن کے بارے میں قرآن نازل ہو رہا ہے اور وہ ہستی جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ ہماری تعلیم کے لیے کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنی بیٹی تک جن کے لیے اللہ رب العزت کی ہر نعمت کے جن کے لیے جبریل جو ہے وہ آسمان چھوڑ کے تو آسمان دنیا میں تشریف لے آتا ہے اور بغیر اجازت ان کے گھر میں داخل نہیں ہوتا جن کے صدقے سے اللہ رب العزت دنیا والوں کو رزق تقسیم کر رہا ہے تو ان کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ اس ٹائم نہیں سونا تو اس لیے ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے ہم نے تو اپنا یعنی ایک معمول بنا لی ہے اگر سائنسی حوالے سے بھی دیکھیں تو دن کا سونا جو ہے وہ نقصان دے ہے نقصان دے بلکل اصحیح تو صحت کے لیے وہ سخت نقصان دے ہے تو اس لیے ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم رات کو بے شک تھوڑا سولیں دو گھنٹے سولیں بلکل سول رات کو سولیں بجائے اس کے کہ ہم صبح و سولیں بلکل سیئے ایک اور جو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا آپ مسئلہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور میں نے سونا بھی ہے کہ آپ کو تحجد کی نماز پڑھنے ہی کے لیے مطلب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور پھر تحجد کا اگر ٹائم آتا ہے اور اگر آپ نے تحجد ادا کرنی ہے کہ تھوڑی دیر سونا جو ہوتا ہے اس میں لازم ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں یا مطلب عشاء کی نماز سے لے کہ آپ فجر تک جاگ رہے ہیں اور تحجد کا بیچ میں بغیر سوئے پڑھنے کے والے سے احکامات کیا ہیں اس میں علماء کی مختلف آرہ ہیں بعض علماء نے کہا کہ سونا لازم ہے اور بعضوں نے کہا کہ سونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو اس کو بعضوں نے قیام اللیل کہا یعنی کہ جو بن سوئے نماز ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ قیام اللیل ہے اور احادیث میں بھی اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ ہی تحجد ہے تو دونوں صورتوں میں یہ کر سکتے ہیں علماء کا اختلاف جو ہے یہ ہمارے لئے یہ بات سے رحمت ہے کہ ہم اس کو تحجد پڑھ لیں یا قیام اللیل پڑھ لیں اور تو سواب جو ہے اللہ رب العزت عطا کرے گا اور اس میں کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ بات سے رحمت ہے تو یہ بات سے رحمت اسی وجہ سے ہے کہ وہ اختلاف جو ہے وہ امت کے لیے جو ہے وہ بہتری کا سبب ہے آسانی والا معاملہ جو ہے دونوں صورتوں میں آپ وہ ادا کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اکاری صاحب اور افتاری کے موقع پہ آ جاتے ہیں جس طرح ہم نے آغاز کیا سہری سے تحجت سے آغاز کیا ڈے پلان کے والے سے ہم بات کریں افتاری کے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح وہی بات کہ آغاز کے دنوں میں ہم بہت زیادہ جو شکر و شی ہوتا ہے پھر وہی ٹیبلیں ہمیں بڑی دکھائی دیتی ہیں پھر اسی طرح گیدرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور افتاری کے ٹائم میں انسان کے روزہ داروں کے اسپیشلی کرنے کے جو عامال ہیں اور وضائف ہیں وہ کیا ہونے سے یہ ہے افتاری کے وقت جو ہے وہ سب سے پہلے تو وہ بہت ہی قبولیت کی گڑییں ہوتی ہیں اس وقت اپنے لیے امت کے لیے اور ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے نہ کہ ہم اس وقت کسی اور ایکٹیوٹی میں مصروف ہوں لیڈیز نے تو ظاہر ہے کہ اس وقت تیاری کرنی ہوتی ہے کہ وہ کر رہی ہوتی ہیں مگر جو باقی احباب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ عبادت کریں زیادہ دعائیں کریں کیونکہ وہ بہت قبولیت کی گڑی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کا جو ہمیں حدیثِ قدسی کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت جو موں سے بو آ رہی ہوتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہوتی ہے کہ فرمایا کہ وہ مجھے مشق سے بھی زیادہ اور کستوری سے بھی زیادہ جو ہے وہ بو عزیز ہوتی ہے پھر وہ لمے جو ہوتے ہیں وہ بڑی ہی خوشی کے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لمہ جو ہے وہ روزے دار کے لیے افطاری کا لمہ بڑا خوشی کا لمہ ہوتا ہے کیونکہ سارا دن اس نے بوک پیا برداشت کی ہوتی ہے اور اس وقت ساری نیمتیں مگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صرف اپنی ذات کو مد نظر نہ رکھیں اس وقت جو ہے اس وقت جو ہے وہ اپنے ارد گرد محول جو ہے مثلا اپنے ہمسائے جو ہیں یا فقراء جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں کہ ان میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں افتاری کا سمان نہیں اور وہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے تو روزہ تو بسیکلی ہمیں یہی چیز دے رہا ہے کہ جس طرح تم لوگوں نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے اس طرح دیکھو کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا فرد نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ جمعہ ان کو تو معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ اس وقت وہ روزہ بھی رکھتے تھے اور ساتھ میں ایک خجور جو ہے وہی چوس کر اس سے روزہ افتار کر لیا کرتے تھے اور اسی کو چوس کر صبح و روزہ رکھ لیا کرتے تھے یعنی کہ ایک ہی خجور سے کر لیا کرتے تھے تو یہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ جمعہ ان کا معمول ہے تو اس وقت جو ہے ہمیں درود پاک کی کسرت کرنی چاہیے اس وقت جو ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے ہو سکے تو اس وقت بھی قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے کہ قرآن کو جو ہے وہ ویسے پڑھا جائے سمجھ کر پڑھا جائے اور یہاں پر میں آخر پر ایک چیز جو ہے وہ ضرور ارز کیے دیتا ہوں کہ خصوصی طور پر ہمیں کیونکہ آج کل جس طرح کے رزق کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں مالی مشکلات کا شکار ہیں تو اس وقت ہمیں اپنے مالی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ قوسر کو ورد ضروری کرنا چاہیے کہ اکیس مرتبہ ہم روزانہ اس کو پڑھیں تا کہ اللہ رب العزت ہمارے رزق میں برکت عطا فرما شکریہ علامہ حاکیم محمد شمیل صاحب ہمارے ساتھ ناظر موجود